ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهو واتقو اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علا ذالک من الشاہدین والشاگرین والحمدللہ رب العالمین واجب الاحترام ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اس وقت میں طبع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات سیرتِ طیبہ کے مختلف پہلوموں پر کمعلم کے مطابق گفتگو سماعت کر رہے ہیں دراصل جو علماء حق ہیں وہ ہمیشہ ہر وقت میں اسی بات پر زور دیتے ہوئے نظر آئے امتِ مسلمہ کو کہ امتِ مسلمہ کو یہ بات غور کرنی چاہیے کہ جس شریعت کو جس دین کو ہم مانتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کسی ایک مہینے یا ایک دن میں یاد کرنے یا منانے کا نام نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی کے جو بھی حال و احوال ہیں ان سے یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ اسلام کو فولو کرنے والا ہے اسی طریقے سے جب نبی کے عشق کی بات آئے تو انسانوں کو اور بالخصوص مؤمنین کو یہ بتانی کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اس کے لئے ہم بتانے کے لئے جلس جلوس کریں راستوں کو جام کریں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یہ طریقہ شریعت میں نہیں ہے بلکہ عشق کا تقاضہ یہ ہے کہ خود دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کے نبی کو ماننے والا ہے ان کا عاشق ہے ان سے محبت کرنے والا ہے کوئی معلوم کرے کہ تُو نے کیسے پہچانا تو وہ یہ کہے کہ تجھے اس کو سر نظر نہیں آتا اس کا چہرہ نظر نہیں آتا اس کے کپڑے نظر نہیں آتے یہ اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے اور کام ہیں گھر کے حالات ہیں تو کوئی معلوم کرنے والا یہ نہ کہے کہ تم یہ گھر میں کیا معاملے رکھتے ہو بلکہ بیوی بھی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے اس لیے میں اس سے خوش رہتی ہوں بچے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا ہے اس لیے ہمیں اس سے کوئی آج تک پریشانی نہیں ہوئی پڑوسی تم سے سکون میں ہو رشتے دار تم سے تعلق اور لگاؤ رکھتے ہو کہ بھئی ہم اس آدمی سے بہت خوش ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے عشق میں اپنی زندگی گزارتا ہے نہ کسی کو زبانی تکلیف پہنچاتا ہے نہ کسی کو اپنے فعل سے تکلیف پہنچاتا ہے یہاں تک کہ یہ ہر اعتبار سے سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں تو عشق کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے محبت کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ دیکھنے والا خود کہہ اٹھے کہ یہ تو اللہ کے نبی کی عادتیں ہیں یہ تو نبی کا طریقہ اور سلیقہ ہے اس بندے کے اندر موجود ہے اس لیے اللہ کے نیک بندوں آج میں اور آپ عاشق رسول ہونے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں لیکن جب ہمارے اندر کی کیپیت دیکھی جائے تو ہم اندر سے بلکل عشق سے خالی نظر آتے ہیں کوئی عشق کی ذرا سی رمع نظر نہیں آتی اور خالی اندر سے نہیں بلکہ اگر ہمارے گھروں میں جایا جائے تو ہمارے گھروں سے بھی عشق رسول نظر نہیں آئے گا اگر ہمارے پڑوسیوں سے معلوم کیا جائے تو ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے رشتہ دار ہم سے دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں تک کہ جب ہماری بیعہ شادیاں ہوں گی تو ہم اللہ کے نبی کے عشق میں نہیں بلکہ کسی اگریز کے عشق میں پڑے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ ہماری بیعہ شادیاں اور نکاحوں میں ہندوانہ رس میں چل رہی ہوں گی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں اسی طرح جب ہم بازاروں میں یا اپنے معاملات میں پہنچتے ہیں تو ذرا دیکھیں جھوٹ کتنا عام ہے وعدہ خلافی کتنی عام ہے ذرا دیکھیں امانت میں خیانت کتنی عام ہے یہ آج میرے اور آپ کے معاملات ہیں اللہ کے نیک بندوں صرف اس زبان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے پیرے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اور ہمارے تمام افعال اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف ہوں خالی کہنے سے نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے جب بھی کسی چیز کو پسند کیا وہ عمل ہے اگرچہ وہ مختصر ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہے لیکن اللہ کو جو اور اس کے محبوب کو جو پسند آتا ہے وہ عمل ہے اس لیے اللہ کے نیک بندوں یہ ربع الاول کا پیغام یہ سیرت النبی کے پیغامات مجھے اور آپ کو یہی اشارہ کرتے ہیں کہ زندگی کے جس جس حصے میں جہاں جہاں کمی ہے خدارہ ان کمیوں کو ختم کیا جائے اگر اپنے اندر ظاہری باطن میں کوئی کمی ہے ہم نبی کے خلاف اپنا وقت گزار رہے یا اپنے آپ کو نبی کے خلاف سمار رہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کمی کو ختم کیا جائے اس کمی کو اپنی زندگی سے نکالا جائے اگر ہم واقعی میں عاشق رسول کہلانے کے لائق بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے ہر ہر موڑ پر دیکھیں کہ ہم سے کیا ان کے خلاف ہو رہا ہے اگر اپنے گھر میں ہمارے سے ان کے خلاف ہو رہا ہے تو خدارہ اپنی نیتیوں کو بدلیں اور پھر آ کر کے ذرا سیرت النبی کو پڑھیں اور میرے آقا کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ اپنی محترماؤں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے یقینا ہم جب ان کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے انہی کی ازواج سے جا کر کے معلوم کریں کتابیں بھری ہوئی ہیں تو ان کی ازواج ہمیں بتلائیں گی کہ ایسا شوہر ہم نے نہیں دیکھا ایسے شوہر کی عادت ہی ہم نے نہیں دیکھی کہ آپ چاہے کتنی ٹینشن میں کیوں نہ ہو آپ چاہے کتنی غصے میں کیوں نہ ہو آپ چاہے کتنی غمگین کیوں نہ ہو لیکن جیسے ہی ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے خوراں غم اور تمام کے تمام دکھ باہر ہیں اور محترماؤں کے سامنے ایسے پیش ہوتے تھے جیسے کوئی غم ان کو نہیں ہے مسکرا کر کے داخل ہونا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا آٹا گوندری ہے تو ان میں حصہ لینا گھر کی سبائی ہو رہی ہے تو ان میں حصہ لینا یہاں تک کہ سوچتے تھے کہ کن باتوں سے ہم میں محبت زیادہ ہوگی ان باتوں پر عمل کرنا درہا معلوم کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک مرتبہ میں قاسے سے پیالے سے پانی پی رہی ہوں آواز دے کر کے کہتے ہیں ہمیرہ درہا سا پانی بچا کر کے رکھنا درہا سا اس میں پانی چھوڑ دینا چنانچہ مجھے بھی پیاس لگی ہے یہ نہیں کہا کہ تم رک جاؤ پہلے ہم پانی کو پیئیں گے یا ہمارے لیے پانی لے کر کے آؤ اس طریقے سے شوہر اور بادشاہی والا معاملہ نہیں جتاتے بلکہ قرماتے ہمیرہ درہا سا اس میں سے پانی بچا کر کے رکھ لینا چنانچہ جب حضرت عائشہ پانی پی کر کے پارگ ہوئی اور آپ نے اپنے پیالے میں پانی بچا کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے اسی کٹورے کو پکڑا ہے اسی پیالے کو پکڑا ہے اور قرمائے حضرت عائشہ صدیقہ سے اے ہمیرہ یہ تو بتاؤ تم نے پانی کہاں سے پیا ہے کس جگہ اپنے لب لگا کر کے پیا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے یہاں سے پیا ہے تو میرے محبوب نے اپنے لبوں کو اسی جگہ لگا کر کے پانی پیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ محبت میں اضافہ ہو جائے وجہ یہ تھی کہ امت کے ان لوگوں کو سبق مل جائے جو اپنی بیویوں کو اپنی نوکرانی سمجھتے ہیں اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں اپنی غلام سمجھتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان سے کام تو لیتے ہیں لیکن ان کے قدر نہیں کرتے ان سے خدمت تو لیتے ہیں لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے پورے دن کاموں میں رہتی ہیں لیکن یہ شام کو آ کر کے اپنا غصہ الگ سے دکھاتا ہے سبق اس طرف تھا کہ اوہ اللہ کے بندو یہ بیویاں ان سے محبت کے طریقے بھی میرے آقا نے سکھائے ہیں گھر کو جنت بنانے کے طریقے بھی میرے آقا نے سکھائے ہیں آج تو اگر بیوی کو سلام کر دیں تو بیزتی نظر آتا ہے بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا دیں تو جورو کے غلام ہونے کے فوراں فوراں ٹائٹن لگا دیے جاتے ہیں اس لئے اوہ اللہ کے نیک بندو یہ تو گھر کے معاملات ہیں درہا معلوم کرو ہاں میرے آقا کے بچوں سے جو آپ کے آپ کے اس دنیا کے اندر میں آنے کا دریان ہیں چنانچہ وہ بچے ان سے معلوم کرو کیسے محبت فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ جو بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے آئی درہا ان سے بھی معلوم کریں یا اور جو مہمان آپ کے یہاں تشریف لاتے تھے بچوں میں درہا ان سے معلوم کریں کہ آپ کس طریقے سے والہانہ علپت فرماتے تھے اگر میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے آ کر کے آپ کی نماز میں شامل ہو رہے ہیں کبھی آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی پیٹ پر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں آپ رکو میں ہیں تو آپ کے نیچے کو نکل کر کے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے آقا نے ان بچوں کو غصہ نہیں دکھایا میرے آقا نے ان بچوں کے ماں باپ کو نہیں ڈاٹا یہ بچے تم سے سمالے نہیں جاتے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں نہیں میں نے تو آقا کے تعلق سے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں اور کوئی بچہ آپ کی پیٹ پر آ کر کے بیٹھ جاتا آپ اس بچے کو راضی رکھنے کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے اپنے سجدے میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے اور جب آپ کو دیر ہو جاتی آپ اپنے ہاتھ سے نیچے کی طرف اٹھاتے اور پھر اپنے سجدے کو اوپر کر لیتے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیتے اے اللہ کے نیک بندو آج میرے اور آپ کے بچوں کا حال یہ ہے کہ اگر میں اور آپ گھر میں چلے جائیں تو بچے ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جائیں بچوں کی آوازیں نہ نکلیں بچے کوئی فرمائش نہ کریں کہیں والد صاحب کا ہاتھ اٹھ جائے والد صاحب بڑے غصے والے ہیں یہ آج میری اور آپ کی حالتیں میرے اور آپ کے گھر کی حالتیں ہیں پھر کہاں سے بچے مجھ سے اور آپ سے محبت کریں گے پھر کہاں سے مجھ سے اور آپ سے بچے علپت رکھیں گے جب شروع سے ہم ان کو ان کو غصہ میں اپنی زندگی کو گزار کر کے دکھائیں گے اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو کبھی میرے آقا بچوں کے سامنے اول تو پوری زندگی کبھی ازواج متحرات سے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نظر نہیں آتا لیکن اگر کبھی ہوا تو بچوں کے سامنے نہیں آج میں اور آپ گھروں کا حال ذرا دیکھیں اگر بیوی کو ڈاٹا جا رہا ہے تو بچوں کے سامنے اگر بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے تو بچوں کے سامنے اگر بیوی پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے تو بچوں کے سامنے اگر بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں تو بچوں کے سامنے درہ غور کریں کیا اثر پڑے گا ان بچوں پر ذرا غور کریں ہاں جو گالیاں آپ بیوی کو دیتے ہیں آپ کا بیٹا ان گالیوں کو سن رہا ہے کیا سمجھتے ہو کہ گالیاں وہ باہر جا کر کے نہیں دہرائے گا کیا سمجھ رہے ہو جب اس کی لڑائی ہوگی تو وہ کسی کو یہ والی گالیاں نہیں دے گا کون ہے بچوں کو گالیاں سکھانے والا کون ہے بچوں کو لڑائیاں سکھانے والا کون ہے بچوں کو جھگڑے سکھانے والا یقیناً آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو گالی نہیں سکھائی اوہ اللہ کے بندے جب تو اپنی بیوی کو گالی دیتا تا وہی گالیاں اس نے یاد کر لی ہیں وہی گالیاں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں اگر باپ اپنی بیوی کی قدر نہیں کرے گا اگر شوہر اپنی بیوی کی قدر نہیں کرے گا پھر کیا سمجھتے ہو کہ اولاد تمہاری بیوی کی قدر کرنے والی ہو جائے اولاد اپنی ماں کی قدر کرنے والی ہو جائے اسی طریقے سے اگر بیوی اپنے شوہر کی قدر نہیں کرے گی تو کہاں سے اولاد پھر قدر کرنے والی ہو جائے آج میرے اولاد کے گھروں کے نظام بگڑے ہوں ہیں اولاد یا تو ماں کی طرف ہے یا باپ کی طرف ہے اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کی طرف ہیں اوہ اللہ کے نیک بندوں کون ہے یہ تمام نظام خراب کرنے والا کون ہے ہمارے گھروں کو بگاڑنے والا یہاں تک کہ ہم نے بعض گھروں کی کارگزاریاں یہ بھی سنی ہیں کہ ماں کی محبت میں اتنے بہرے ہو گئے ہیں کہ اپنے باپ پر بولنا غصہ دکھانا یہ تو چھوٹی چیز ہو گئی ماں کی محبت میں باپ پر ہاتھ تک اٹھانے لگتے ہیں کون ہے ان گھروں کے نظام کو اس طرح خراب کرنے والا اور دوش رکھ دیتے ہیں اسکول میں بچہ جاتا ہے مدرسے میں جاتا ہے مکتب میں پرنے جاتا ہے دوش رکھ دیتے ہیں اس کے استادوں پر ارے ان کے استاد کچھ نہیں سکا رہے ہیں یہ اپنی ماں سے آ کر کے کس طرح سے بات کرتا ہے ان کے استاد کچھ نہیں سکا رہے ہیں یہ اپنے باپ سے آ کر کے کس طرح بات کرتا ہے اوہ اللہ کے بندوں کبھی غور کیا استاد کی غلطی نہیں ہے غلطی تمہارے اپنے گھر کے نظام کی ہے غلطی تمہاری اپنی ہے یا تو ماں کی غلطی ہے یا باپ کی غلطی ہے ہاں یہ استادوں کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر وہ ماں کی قدر نہیں کرتا تو غور کرو شاید باپ ماں کی قدر نہیں کرتا ہوگا ہاں اگر یہ اپنی اگر یہ اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا تو ذرا اس گھر کا جائزہ لو کہیں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے تو نہیں ہوتے کہیں میاں بیوی میں آپس میں ناچاکیاں تو نہیں رہتی اگر رہتی ہیں تو دنیا کا کوئی استاد آپ کی اولاد کی ماں باپ کے تعلق سے تربیت نہیں کر سکتا اگر شوہر چاہے تیری بیوی کی قدر ہو تو سب سے پہلے تجھے قدر کرنی پڑے گی اگر بیوی چاہے کہ اولاد اپنے باپ کی قدر کرے تو بیوی کو چاہیے کہ پہلے اپنے شوہر کی قدر کر کے دکھائے پہلے اپنے شوہر کے عزت کر کے دکھائے اس کے غصے کو برداشت کر کے دکھائے پھر وہی اثر اولادوں کے اندر نہ آئے تو کہنا لیکن پورے گھر کا نظام بگاڑ کے رکھ رکھا ہے اولادوں کے سامنے ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں بری بری گندی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کی ناقدری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کر رہی کہاں سے قدر کرے جب تمہارے گھر میں آپس میں قدر نہیں ہے کہاں سے پھر اولاد قدر کرنے والی ہو جائے اس لئے اللہ کے نیک بندوں آؤ میں اور آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں یہاں تک کے پڑوسیوں سے کس طرح حسن سلوک کرتے ہیں رشتہ داروں کا کس طریقے سے خیال کرتے ہیں اس لئے اللہ کے نیک بندوں اگر ہم عاشق رسول بننا چاہتے ہیں خالی عشق رسول نماز کے اندر نہیں ہے خالی روز زکاة حج کے اندر نہیں ہے بلکہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اللہ کے نبی کے مطابق ڈھالیں تو عشق رسول خود و خود نظر آنے لگے گا اگر آپ کو اللہ نے باپ بنایا ہے بیوی اگر خوش ہے تو یاد رکھنا آپ اللہ کے نبی کی زندگی پہ چل رہے ہیں اگر آپ کی اولادیں خوش ہیں آپ نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو یاد رکھو کسی سے سرٹیپکٹ لینے کی ضرورت نہیں آپ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم سچے عاشق بننا چاہتے ہیں تو پھر میرے اللہ کے قرآن کا فیصلہ سن لیجئے فرماتا ہے میرے اللہ ما آتاکم الرسول فخدو اے اللہ کے بندوں جو رسول تمہیں دے دیں اس کو پوراً لے لو جن باتوں پر عمل کرنے کے لئے کہا ان پر پوراً عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ دنیا کی پروانہ کرو دنیا کے سامنے یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں گے تو زلیل ہوں گے یا ہمیں دنیا کیا کہے گی اگر ہم نے اگر ہم نے اپنی بیشادیوں کو نبی کے مطابق کر لیا تو دنیا ہمارا مزاک اڑائے گی ہم نے کپڑوں کو نبی کے مطابق کر لیا تو دنیا ہمیں بے وقوف کہے گی نہیں اللہ کے نیک بندے یا تو دنیا کو دیکھ لے یا اللہ اور اس کے محبوب کو دیکھ لے اور یاد رکھنا یہ دنیا کبھی کسی کی سگی نہیں ہوئی ہے آج تو صحیح کام کرتا چلا جا تیری تعریف ہے اور اگر ایک بھی غلط قدم تجھ سے اٹھ جائے تو یاد رکھنا یاد رکھنا اگرچہ وہ تجھ سے بھول میں اٹھا ہے یہ دنیا تجھے معاف کرنے والی نہیں ہے یہ دنیا تجھے وہاں تک زلیل کرے گی جہاں تک تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیا نہیں دیکھتے آپ کہ علماء کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں موبائل کے دریئے سے ہو یا اسی طرح ممبر و محراب کے دریئے سے ہو مدارس کے دریئے سے ہو خانقا کے دریئے سے ہو دعوت و تبلیغ کے دریئے سے ہو پوری زندگی انہیں محنت کرتے کرتے ہو گئی پوری زندگی قوم کی رہنمائی کرتے کرتے ہو گئی لیکن اگر خدا نہ خواستہ بھول میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے پھر دیکھو دنیا کیسے ان کی عزت کے جنازے نکالتی ہے کیا نہیں دیکھتے میں اور آپ دنیا کو اور روزانہ میں اور آپ شوشل میڈیا پر موبائلوں پر ایسے مفتی ایسے مولویوں کو دیکھتے رہتے ہیں جن سے ہم مسائل سنتے ہیں پدائل سنتے ہیں لیکن اگر ان سے کوئی بھول سے کوئی غلطی ہو جائے وہ آ کر کے چاہے ہم سے معافی مانگ لیں نئے دنیا کو کوئی ضرورت نہیں معاف کرنا جب تک اس کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے تب تک اسے معاف کرنے کا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے اس لئے دنیا کے کہاں چکر میں آگئے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں اور آپ ارادے کریں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمارے ما آتاکم الرسول قخضو جو محبوب تمہیں دیں اس کو پورا پکڑ لیجئے اس کو پورا عمل کے اندر لے کر کے آ جائیے ہاں جس جس شعبے کے اندر بھی وہ کہیں نماز اس طرح پڑھنی ہے پورا پڑھنی شروع کر دیجئے اپنے گھر کے اندر ایسے رہنا ہے اللہ کے نبی نے جس طرح بتایا ہے فورا اسی طرح رہنا شروع کر دیجئے اسی طرح معاملاتوں میں کاروباروں میں جس طرح میرے آقا طریقہ بتا کر کے گئے ہیں نفا ہو نظر آتا ہوا نقصان ہو نظر آتا ہوا لیکن اللہ کے نبی کا ایک بھی طریقہ ہم سے نہ چھوٹے ایک بھی طریقہ ہمارے معاملات سے نہ نکلے فورا اپنے نبی کی محبت میں ہم اسی طرح کریں جس طرح انہوں نے کرنے کے لئے کہا ہے اسی لئے اللہ کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخضو جو نبی تم کو دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنُهُ فَنْتَهُ اور جن چیدوں سے وہ روکے فوراً ان سے رکنے والے ہو جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو اس دنیا کی یا آخرت کی یا دونوں کی کامیابی چاہتے ہو تو اسی طرح کرو جس طرح کرنے کے لئے محبوب نے کہا اور ان کاموں سے رک جاؤ جن سے رکنے کے لئے میرے آقا نے میرے محبوب نے فرمایا ہے وَاتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ وَرْنَا وہ بہت سخت تم سے بدلے لینے والا ہے اس لئے اوہ اللہ کے نیک بندوں آج میں اور آپ صرف یہ دعوے کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ ہمیں نبی سے عشق ہے لیکن نبی کا عشق میری اور آپ کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا زیادہ سے زیادہ ہم ظاہر میں محنت کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو بنا سوار لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہمارے گھر کے حالات دیکھے جائیں تو نبی کی سنت سے ہٹے ہوئے اگر ہماری بھی اشادیاں دیکھی جائیں تو نبی کی سنتوں سے ہٹی ہوئی اگر ہمارے کاروبار کے طریقے دیکھے جائیں تو محبوب سے ہٹے ہوئے اگر ہمارے رشتداروں اور پڑوسیوں سے تعلقات دیکھے جائیں تو وہ میرے محبوب سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں یہ تو نائنصافی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی جماعت ان سے محبت کر کے نہ گئی ہو آج تو میرے اور آپ کے عشق کم ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے ظلیل لوگ میرے آقا کے ناقدری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ محبوب کم ہو گئے وجہ یہ ہے کہ ان کے عاشق کم ہو گئے ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے کم ہو گئے اگر میں اور آپ سب مل کر کے ان کے طریقوں پر چلنے والے ہوتے تو دنیا کے کسی ظلیل کی ہمت نہ پڑتی کہ وہ میرے آقا کے شان میں گستاخی کرتا آج تو میں اور آپ ہاں اگر کوئی عشق میں قدم بھی اٹھاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو بنائی جائے ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ فیمس کیا جائے کہ دیکھو میں کتنا بڑا عاشق ہوں میں نے اس کے خلاف یہ بات کہی ہے دیکھو میں سڑک پر ان کے لیے آیا آج تو عشق کے لیے کچھ نہیں فیمس ہونے کے لیے زیادہ میں اور آپ کام کرتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں کہ نبی کا عشق کیسے ہوتا تھا آؤ تمہیں بتاؤں نبی سے محبت کے طریقے کیسے ہوتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن میرے آقا کی دنیا میں عزت دیکھی گئی تو ایسے وقت میں بہت سارے دنیا کے لالچی کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم بھی نبی کی طرح اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے قدم اٹھائیں بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیئے کہ نبوت کا دعوے کریں بہت سارے لوگ ہمارے بھولو بھر ہو جائیں گے بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے ہماری قدر ہونے لگے گی آؤ اس طریقے سے نبوت کے دعوے کریں انہی میں ایک نام آتا ہے مسیلمہ قذاب اللہ کے نبی کے زمانے کا انسان ہے اس کے دل کے اندر یہی بات آئی ارے اللہ کے نبی ان کی نبوت کو تسلیم کر لیا گیا ہے ان کو نبی مان لیا گیا ہے ان کے پولور بہت ہو گئے ہیں ان کی خدمت کرنے والے آگے بڑھ گئے ہیں اور ان کی خدمت ایسے ہو رہی ہے ہم نے دنیا کے اندر ایسی خدمت کرنے والے نہیں دیکھے اور ان سے محبت ایسی ہو رہی ہے کہ دنیا میں اس طرح محبت کرنے والے ہم نے نہیں دیکھے لہذا ان کے دل کے اندر بھی یہ لالہ چاہیا کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو نبی تسلیم کرا دیں لوگ ہمارے بھی پیچھے آئیں گے ہماری نبوت کو بھی تسلیم کریں گے ہماری بھی لوگ قدر کریں گے ہم سے بھی ایسی محبت کریں گے چنانچہ اسی میں سے ایک مسیلمہ قذاب نام کا کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میرے آقا اس کی نبوت کو خارج کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک خط لکھ کر کے بھیجتا ہے طریقے سے آج کا ماحول ہے نہ کسی کو حق دیکھتے نہ سچ دیکھتے اور اوراں اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں چاہے اس کا راستہ جہنم کا کیوں نہ ہو اللہ کی ناراضگی کا کیوں نہ ہو اسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں آج اس قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کوئی بھی آئے اور آ کر کے کچھ بھی دعوے کرے ہم اوراں اس کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور زیادہ تر معاملے آج شوشل میڈیا نے ہمارے خراب کیے ہیں کوئی آ کر کے اپنے آپ کو امام مہنڈی کہے تو ہم ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کوئی آپ اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہنے کی کوشش کرے ہم اوراں اسے بھی قبول کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں نہ علماء یاد رہتے نہ نیک لوگ یاد رہتے نہ یہ دھیان میں رہتا کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں بس انہیں تو ایک آدمی اچھا لگ رہا ہے اور آج کے دور میں جو علماء کو سب سے زیادہ برا کہہ رہا ہے آج وہ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے چاہے وہ علی مرزا کیوں نہ ہو چاہے وہ سید یونس گوھر شاہی کیوں نہ ہو چاہے کوئی پرویز کیوں نہ ہو کیا کوئی بیہار کرہنے والا شکیل ابن حنیف کیوں نہ ہو یہاں تک کہ جو بھی اپنے آپ کا نیا راستہ نکال کر کے لاتا ہے ہم پوراں اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور علماء کو اپنے نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کھڑا ہوتا ہے جس کا نام مسلمہ ہے اللہ کے نبی کو خط لکھتا ہے اور لکھ کر کے اس میں خبر پہنچاتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی میں آپ کو نبی تسلیم کرتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں ہاں ان شرطوں کو مان لیجیئے ابھی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا ہوں ابھی میں آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر کے چوم لوں گا کیا کہا تھا مسلمہ نے خط کے اندر درہ سنے اللہ کے نیک بندو کیا کہا تھا مسلمہ نے مسلمہ نے پہلی شرط یہ لگائی اے اللہ کے نبی محمد عربی میری پہلی شرط یہ ہے کہ اب تو آپ نبی رہ لیں اب تو آپ نبی اپنے لوگوں کو اپنے درمیان میں نبوت کا دعویٰ کریں لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگیں جب آپ کی عمر کا آخری حصہ آنے لگے تو آپ اپنے بعد مجھے نبی بنا کر کے جانا مجھے اپنے بعد خلیقہ بنا کر کے جانا اگر یہ شرط آپ کو منظور ہے تو میں آپ کو ابھی نبی ماننے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد دوسری شرط لکھتا ہے دوسری شرط یہ لکھتا ہے اللہ کے نبی آپ عادہ عرب کے نبی ہو جائیں اور عادہ عرب کا نبی مجھے بنا دیں چنانچہ اس طریقے سے میری یہ دو شرطیں ہیں ان میں سے جونسی بھی شرط آپ قبول کرنا چاہیں ہاں قبول کر لیں میں ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں یہ خط کا پڑھنا تھا میرے آقا کی آنکھوں کو جلال آیا میرے آقا کی آنکھوں کو غصہ آیا اور ارشاد پرمایا اوہ مسلمہ قذاب تو جھوٹا ہے میں سچا نبی ہوں تو دنیا کے لالچ میں اعلان کر رہا ہے اور مجھے میرے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے مجھ پہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں میرے پاس وہی لے کر کے آتے ہیں تو جھوٹا ہے مکار ہے اور میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں لکھو اس چیز کو اللہ کے نبی نے محرر کو اشارہ کیا لکھو مسلمہ قذاب ہے لکھو مسلمہ جھوٹا ہے لکھنے والے نے لکھنا شروع کیا حالانکہ مسلمہ کے جو اردگر رہنے والے تھے وہ تعداد کم نہیں تھی کافی قبیلے اس کو پولو کرتے تھے کافی بڑے بڑے سردار اس کے مرید تھے ایک بڑے علاقے پر اس کی حکومت تھی وہ سردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو مسلمہ قذاب ہے لکھو کے جھوٹا ہے اور فرمایا تھا کہ تو امارت کو مانگتا ہے نبوت کو مانگتا ہے میں تو آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے انا خاتم النبیین لا نبی ابادی میں نبیوں کو نبوت کو ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے جو اس سے دلیل مانگے گا کہ بتا تو کیسے نبی ہے فرمایا کہ اس کے بھی ایمان میں شک ہے اگر کوئی مسلمان کسی سے یہ کہے اگر کوئی یہ کہہ دے میں نبی ہوں یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی اس سے معلوم کرے بتا دلیل کیا ہے تو کہیں یہ دلیل مانگنے والا بھی تو کافر نہیں ہیں کیونکہ میرے آقا نے صاف طریقے سے منع کر دیا اور میرے آقا نے نہیں بلکہ خود میرے اللہ رب العزت نے منع کر دیا کوئی نبی نہیں ہے میرے محبوب کے بعد تو اس لئے اگر کوئی اس طرح کے دعوے کرے تو ہمیں ضرورت نہیں ہم اس سے معلوم کرے بتا تیری دلیل کیا ہے بتا تیرا معجزہ کیا ہے بتا ہم کیسے معلوم کیسے سمجھے کہ تو نبی ہے نہیں نہیں ہم فوراں سنتے کہہ دے جھونٹا ہے کافر ہے اور قتل کے لائق ہے اس لئے اللہ کے نیک بندو آؤ بات ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح محمد عربی کو نبی ماننا ہمارے لئے پرد ہے اسی طریقے سے ان کو آخری نبی ماننا بھی ہمارے لئے پرد ہے ہم نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے تب بھی ہمارا ایمان کامل نہیں تب بھی ہم مومن نہیں اس لئے نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے کوئی نبی ان کے بعد آنے والا نہیں ہے اگر کوئی آئے گا کہے گا وہ جھونٹا ہے نالائق ہے مکار ہے وہ خود بھی گمرا ہے اور دوسروں کو بھی گمرا کرنے کی تیاری میں ہے خیر میرے آقا نے وہ خط لکھوایا جو بات میں آپ ادرات کو بتلانا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندو میرے آقا نے وہ خط لکھوایا اور اس میں مسیلمہ کذاب لکھا ہوا ہے مسیلمہ جھونٹا لکھا ہوا ہے میرے آقا نے اس خط کو مکمل لکھوایا اور لکھوا کر کے اعلان کیا کون ہے اس خط کو لے کر مسیلمہ کے پاس جائے گا اس جھونٹے اور مکار کے پاس جائے گا صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کو بھی معلوم ہیں کہ وہ بڑا سردار ہے اور بڑا ظالم سردار ہے میرے آقا کو معلوم ہیں اس کے یہاں فورس اور تمام ہتیار لاو لشکر موجود ہیں لیکن پھر بھی میرے آقا اپنے صحابہ کو ہاں یہ کام دینے کے لئے اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اس خط کو لے کر کے جائے گا اور میرے آقا کو معلوم ہے اس خط میں جھونٹا ہونا لکھا ہوا ہے یقیناً اس کا غصہ ساتوے آسمان پر جانے کے لئے کافی ہے چنانچہ میرے آقا اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی اس خط کو لے کر کے مسیلمہ کے پاس جانے والا ایک صحابی جو اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر کے مدینہ کی گلیوں میں ہاں خجوروں کو بیچا کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا اپنے کمرے سے آواز لگا رہے ہیں ہے کوئی اس کام کو کرنے والا وہ فورا اپنے خجوروں کی ٹوکری ایک طرف رکھتے ہیں اور موہ کے اندر ان کے خجورے چل رہی ہیں اپنے موہ میں خجورے کھا رہے ہیں فورا اللہ کے نبی سے آواز لگا کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ خدمت مجھے دے دیجئے میں اس خدمت کو کروں گا یہاں تک کہ راوی نقل کرتا ہے کہ جب ان صحابی نے یہ لفظ کہے اللہ کے نبی اس خدمت کو میں کروں گا ان کے موہ سے خجورے نکل کر کسی صحابی کے موہ پر گری تھی جیسے کھاتا ہوا آدمی بولتا ہے کچھ ٹکڑے نکل کر کے گرتے ہیں اسی طرح وہ ٹکڑے نکل کر کے ایک صحابی کے چہرے پر گرے ان صحابی نے کہا اوہ اللہ کے بندے پہلے خجورے تو کھا لیتے کہا ان خجوروں کھانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو یہ خدمت کسی اور کو مل جاتی اگر میں خجوروں کو مکمل کرنے کے چکر میں رہتا تو یہ خدمت کسی اور کے حصے میں آ جاتی اس لئے میں نے جلدی کری اللہ کے نبی یہ خدمت مجھے عطا کر دیجئے میں لے کر کے جاؤں گا اس خط کو میں لے کر کے جاؤں گا راوی نقل کرتا ہے کون ہے یہ صحابی فرماتے ان کا نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں ان کے کئی بیویاں ہیں اور ان بیویوں سے تقریباً بارہ یا تیرہ شیر خار بچے اور گود میں رہنے والے بچے ہیں کچھ بچے وہ ہیں جو دودھ پی رہے ہیں کچھ بچے وہ ہیں جو اپنی ماں کی گود میں کھیلتے ہیں لیکن کسی کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کے نبی یہ خط مجھے دے دیجئے اس خط کو لے کر کے میں اس کذاب اس جھوٹے اس مکار کے پاس جاؤں گا اللہ کے نبی پوراً مسکرائے اور اپنا نیزہ نکال کر کے دیا اپنا خنجر نکال کر کے حضرت حبیب کو دیا کہنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نڈر ہو کر کے جانا یہ بن کر کے جانا کہ تم محبوب کے شہدائی ہو چنانچہ اندر پہنچے ہیں امامہ باندھ کر کے آئے پگڑی سجا کر کے آئے کپڑے بدل کر کے آئے راوی نقل کرتا ہے کہ حبیب بن زید جو بالکل کمزور اور غریب سے صحابی ہیں ایسے ہو کر کے آئے جیسے کوئی جرنیل تھا جیسے کوئی کمانڈر انچیت تھا جیسے کوئی بڑا سردار ہے اس طرح روب ان کے چہرے سے جاری ہو رہا تھا اس طریقے سے خط کو لے کر کے نکلے کہ صحابہ ان کو دیکھ کر کے فخر کر رہے تھے حالانکہ غریب تھے بدن سے بھی کمزور تھے لیکن نبی کی محبت میں کوئی چیز مانے نہیں رکھتی فوراں اس خط کو لے کر کے نکلے ہیں درہا سنو نوجوانوں درہا سنو اللہ کے نیک بندوں جیسے یہ خط کو لے کر کے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ قداب کے یہاں پہنچے مسیلمہ نے پہلا سوال کیا کون ہو جانتے ہو جواب کیا دیا نوجوانوں درہا تمہیں بھی وہ جواب یاد رکھنا چاہیے کیا جواب دیا ارے چہرے سے نظر نہیں آتا کون ہو سر کے عمامے سے نظر نہیں آتا کون ہو بدن کے کپڑوں سے نظر نہیں آتا کون ہو کیا تجھے نظر نہیں آرہا میں کون ہو ذرا دیکھ میرے چہرے کی رونک تجھے بتائے گی کہ میں اپنے محبوب کا غلام ہوں اور تیرے اس خط کا جواب لے کر کے آیا ہوں جو خط تو نے ابھی ہمارے محبوب کو بھیجا ہے تیرے اس خط کا جواب لے کر کے آیا ہوں آج نوجوانوں ہمارے پاس ہے یہ کہنے کے لئے کہ ہمیں چہرے سے پہچانو ہمیں کپڑوں سے پہچانو ہم کن کے غلام ہیں ہمیں نام معلوم کرنا پڑتا ہے کون ہو مسلمان ہو کے غیر ایمان والے ہو یہ معلوم کرنا پڑتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کے عاشق ہیں تھوڑا سا راستہ بند کرنے ہو کہ سمجھتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں اس لئے وہ اللہ کے نیک بند ہو اور مختصر کرنے لگا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے درہ پہچان میں اپنے نبی کا غلام اور تیرے لئے جواب لے کر کے آیا ہوں اس نے اپنے خادم کو قادرہ پڑھ کر کے سناو کیا لکھا ہوا ہے کہا کہ اس میں لکھا ہو مسلمہ قذاب تو کل بھی جھوٹا تھا آج بھی جھوٹا ہے تیری ایک بھی شرط قابل یہ قبول نہیں ہے نہ تجھے نبی بنایا جائے گا نہ تجھے عاد عرب پر حکومت دی جائے گی بلکہ تجھو جھوٹا تھا اور رہے گا اتنا کہنا تھا کہ مسلمہ کی آنکھ سرک ہو گئی اور تلوار نکال کر کے کھڑا ہو گیا اور حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا اوہ محبوب کے غلام تیرا کیا خیال ہے جو تیرے نبی نے لکھا ہے تیرا وہی خیال ہے یا کچھ الگ ہے کہتا ہے تُو خیال کی بات کرتا ہے جو میرے محبوب کی زبان سے نکلا کے دو جھوٹا ہے حبیب بن زید تیرے سامنے کہتا ہے تُو جھوٹا اور مکار ہے کہا جانتا نہیں ہے کتنے درباری کھڑے ہوئے ہیں کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت حبیب بن زید نے کہا تا جب میں خط لے کر کے چلا تھا میرے کئی بچے وہ تھے جو اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے کئی بچے وہ تھے جو اپنی ماں کی گود میں کھیل رہے تھے رب کعبہ کی قسم میں نے ان کے چہروں کو نہیں دیکھا تیری پولیس کو کیسے دیکھ لوں فوراں اس نے وار کیا اور سیدھا ہاتھ اڑا دیا حضرت حبیب بن زید گننے لگے کہتا ہے بتا اب کیا خیال ہے کہتا وہ ڈراتا کسے تجھے شرم نہیں آتی ہم نبی کے غلام ہیں دوسرا بار کیا دوسرا ہاتھ الگ کر دیا کہتا ہے حبیب درہ میرے غصے کو اور مت بڑھنے دے قسم سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں کہا کہ نہیں ہو سکتا رب کعبہ کی قسم ہاں گرتن پر چوری رکھ دی ہے گرتن پر تلوار کو رکھ دیا حبیب اپنے جملوں کو واپس لے لے کہتے ہیں اللہ کی قسم تو ایسی قوم کو ڈر آ رہا ہے جو بجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم مشہد بی سبیلینا اے ہمارے اللہ ہمیں اگر موت دے دے تو شہادت کی موت دینا کس قوم کو ڈر آ رہا ہے جو صبح اٹھتے ہیں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں شہادت کی موت عطا کرنا آج ہم شہادت کو دیکھ کر کہ تجھ سے پیچھے ہٹ جائے فوراں گردن کو الگ کر دیا گیا ادھر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا تو میرے آقا نے فرمایا اس ظالم نے جھوٹے نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں آج تو ہماری مسلحت آج تو ہماری نہیں نہیں ایسا نہ کرنا گھر ٹوٹ جائیں گے بلڈوزر چل جائیں گے پھلا دکان ختم ہو جائے گی چاہے نبی کی شان میں کچھ بھی ہوتا ہے آج میرے اور آپ کے یہ ایمان ہے اس لئے او اللہ کے نیک بندو آؤ میں اور آپ اگر واقعی میں محبت کرتے ہیں تو محبت کا حق ادا کر کے دکھائیں اگر واقعی میں ہم ان کے عاشق ہیں تو آؤ اپنی زندگیوں سے ان کے عشق کو ظاہر کریں اور خالی اپنے بدن سے نہیں اپنے گھروں سے اپنے شادی بیاں سے اپنے معاملات سے اپنے لیندین سے ہر چیز سے یہ ظاہر کریں کہ واقعی میں ہم اس نبی کے عاشق ہیں ہم اس نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ زلیل ہے یہ مکار ہے کوئی ہمیں یہ نہ کہے اللہ کی قسم ہر چیز میں ان کا عشق نظر آنا چاہیے کریں گے نا انشاءاللہ ان کی محبت میں زندگی گزاریں گے اور انہی کی طرح اپنے وقت کو گزاریں گے اپنے گھر اپنے معاملات اپنے معاشرت انشاءاللہ انہی کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دیں آمین وآخر دعواہو من الحمدللہ